میں ایک واقعہ ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمیں کرنا نہیں ہے صرف ایک سمبالک ایوینٹ ہے لیکن ایوینٹ ہے ہسٹری کے اندر ہے یہ درود بھیجے گا محمد و عالم حمد ملہ حدیث حبزواری نام کر کے ملہ ہمارے ہیں اچھا لفظ نہیں ہے پاکستان میں ملہ ہمارے ہیں بہت برا لفظ ہے ملہ کا مطلب ہوتا کیا ہے عربی میں ملہ لفظ استعمال ہوتا ہے بھرے بے کے لئے درباری کو بھی کہتے ہیں ملہ چونکہ وہ بھی جگہ کو بھر لیتا ہے خال خالی ہوتا ہے اس کو بھر لیتا ہے تو اس کو درباری کہتا ہے درباری کو بھی ملہ کہتے ہیں لیکن مل ملہ مین لام حمزہ عین نگی یہاں پر حمزہ ہے مل یا ملہ بھرنے کو کہتے ہیں جگہ خالی ہو بھر جائے اس کو ملہ کہتے ہیں یملعو الارضا قستan بعدل یملعو یعنی بھر دیں گے زمین کو ملہ اس کو کہتے ہیں ملہ کہتے ہیں وہ جو اندر سے بھرا ہوا ہے صحیح ہے اچھا یہ اوریجنلی ملہ کو اندر سے کس سے بھرا ہوا ہونا شاہیئے تھا علم سے تقوی سے جو علم و تقوی سے بھرا ہو اس کو ہماری ہسٹری میں ملہ کہتے تھے اچھا اب ہوا اس طریقے سے کہ بیچ میں ہمارے پاس ایک ایسا فیز آیا ہسٹری کے اندر جب کوئی قوم آئی اور اس نے ہماری تمام کلچر کا مزاق اڑایا اور وہ یہی کے باس ہی تھے یہی لوگ تھے یہ جب وہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں منٹلی شکست دینی تھی پہلے نفسیاتی طور پہ پہلے شکست دینی تھی اچھا اب کو کسی بھی قوم کو ہرانا ہونا تو اسے احساس کم تری میں مبتلا کر دیں ویسی ہر جاتی ہے کسی قوم کو ہرانے کے لیے اسلاح فائر نہ کریں آپ کیا کریں اسے احساس کم تری میں مبتلا کر دیں انفریریٹی کمپلیکس کے اندر وہ کمپلیکس میں جائے گی نا ویسی ہار جائے گی تو یہ جب وہاں پر کہے تو انہوں نے ہم انڈینز کو کمپلیکس میں مبتلا کرنے کے لیے ہمارے کلچر میں جو ویلیوز تھی ان کے جوکس بناے ان کے جوکس بناے مثال کے دور پر ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ایک element تھا ملہ نصیر الدین لٹریچر کے اندر یہ ایک جوک ہے لٹریچر کے اندر یہ کومیڈین کریکٹر ہے اچھا اس کی تمام شکل و صورت کو دیکھ لیں آپ کا عالم دین ہے اگر عالم دین نہ بھی ہو تو یہ پیور انڈین رسپیکٹڈ فیملی میمبر ہے اپنی شکل و صورت کے اندر اس نے ایسی ابا پہنی بھی ہے اس نے امامہ لگایا بھائی یہ وہی چیز ہے جو اس زمانے کے رسپیکٹڈ فیملیز کیا کرتی تھی اس کا مطلب کیا ہوا یا عالم دین یا رسپیکٹڈ انڈین کومیڈی بنا اس ملہ نصیر الدین کے کریکٹر کے اندر اور وہاں سے یہ ملہ کا لفظ پاکستان میں بدنام ہو گیا اور deliberately ہوا ہے یہ میں آپ کو قطعاً بتا رہا ہوں ہماری کلچر کو demolish کیا ہے ختم کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے یہی میں نے بتایا complex دے کر اچھا complex دینے کا آسان طریقہ کار کیا ہے جوک بناو ظلیل کر دو کسی قوم مثلاً آپ فوراں دیکھ لیجئے ہماری قوم کے اندر فلوسفر ایک کومیڈی ہے فلسفی کومیڈی ہے معمولاً آپ دیکھیں گے غائب دماغ فلسفی اچھا بہت ساتھا سا کام ہے کسی بھی قوم کے اندر فلوسفر کو ڈیگریٹ کر دو اس قوم کی ایڈیالوجی ختم ہو جائے گی فلوسفر کو ڈیگریٹ کر دو ہماری قوم کے اندر اگر کوئی بچہ سوشل سائنسز میں جائے تو وہ زیادہ respected ہے یا practical سائنسز میں practical سائنسز میں اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں قوموں کو رول کیا جاتا ہے سوشل سائنسز سے جو پریکٹیکل سائنسز رہتے ہیں وہ سوشل سائنسز کی خدمت گزار ہوتے ہیں یہ سوشل سائنسز رہتے ہیں جو سوسائیٹی کو رول کرتے ہیں تک ان کے اندر یہ نئی ویلیو بنے گے یہ کہیں نہیں جا پائیں گے پڑے رہیں گے یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو جو ملہ کا لفظ تھا یہ بدنام کیا گیا کیوں اس کا مطلب تھا علم اور تقویہ اس ملہ کے کریکٹر کو کس سے نزدیک کیا گیا اب جوکش کے اندر اس کو ہر سے نزدیک کیا گیا لالچ سے اور ہم وہ مظلوم انسان ہیں جو اس جوک کا شکار ہوتے ہیں اور خود ہی سناتے بھی ہیں جس میں ہماری اپنی ویلیوز کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے یہ بالکل ایسے جیسے کوئی قرآن کریم کا جوک بنا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو سناتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کم اخلی کی وجہ سے کم تہمی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں اپنے قوم پر بلڈو ادھر چلاتے رہتے ہیں میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا اللہ کے مخدسات کو کبھی مزاق میں مطلعی ہے اس پہ سزا ملی خدا اندر مطالق قرآن کریم میں اس طرح اشارت فرماتا ہے کیا خدا کا نام مزاق اڑانے کیلئے ہوتا ہے کیا خدا کا نام مزاق کیلئے ہوتا ہے کیا خدا کے نام کے ساتھ مزاق کر رہے تھے مسخرہ کر رہے تھے خدا پسند نہیں کرتا اس کام کو تو جناب وہ ملہ کا جو لفظ تھا وہ اس طرح سے ہوا اور مجھے باقی بعض اوقات اپنی قوم کے اوپر نہ افسوس ہوتا ہے کتنی آسانی سے ہمارا حشر کیا ان لوگوں نے کتنی آسانی سے جس وقت تقریبا ہم پچیس کروڑ تھے اور انڈیا میں دنیا کی دولت مند ترین اقوام میں سے ایک تھے تو ان کے جو قبضہ کرنے کے لئے ہمارے پاس آئے تھے وہ بیس ہزار سے زیادہ نہیں تھے اور یہ جو بیس ہزار تھے اگر ایک ایس ایس کال دیتے اپنے سینٹر کو تو اگلی مدد آنے میں دس مہینے چاہیے تھے تو ایک انگریز لکھتا ہے اپنے ایک بیوگرافی کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی کم ہے کہ اگر یہ انڈیا مٹھی بھر خاک اٹھا کر ہم پہ پھینکے نہ تو ہم دفن ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ اتنے ہم اتنے ولنربل ہیں یہاں پر تو ہم زندہ کیسے رہیں گے تو کیا نہ کہا ہم ایسے زندہ رہیں گے کہ ہم ان کو کبھی یہ جرعت ہی نہیں دیں گے کہ یہ خاک اٹھائیں ہمارے خلاف اگر اٹھا لی تو ہم مارے گئے یہ تو تیشدہ بات ہے لیکن ہم ان کو جرعت نہیں دیں گے اچھا ان کو جرعت کیسے نہیں دیں گے تو اس نے ایک طریقہ بتایا بی بی سی نے ڈاکومنٹری بنائی اس میں یہ سب بتایا چھے قسطوں میں بی بی سی کی پانچ بنا کر رکھتے تھے اور انڈینز کو ہیومیلیئٹ کرتے تھے بار بار ہیومیلیئٹ کرتے تھے تاکہ یہ لوگ سر اٹھانے کی طاقت نہ لاسکیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ جو سیویل سرویسز کا اپنا سسٹم بنایا ہے نا جس کو ہم سی ایس ایس پاکستان کے اندر کہتے ہیں وہ اسی بیس پر بنایا ہے کہ جس کا رینک اوپر ہے وہ نیچے والوں کو ہیومیلیئٹ کریں تو ہمارا بیروکرائٹ جو ہوتا ہے اس کو سکھائے جاتا ہے کہ سیویلینز سب چیڑے مکوڑے ہیں کچھ ہل نہ ان سب کو ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے یہ جانبوچ کے بنایا گیا تاکہ یہ قوم ہیومیلیئٹ ہو جائے اگر بے احترامی ہو جائے گی بے عزت ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گا فیرون نے بھی یہ کیا تھا فیرون نے کیا کہا تھا منی اسرائیل کو چوڑے چمار چھوڑے چھوڑے کام پکڑا دی ایک نسل تک چھوڑے چماری کا کام کرتے رہے ان کے دماغ سے سب کچھ نکل گیا ساری صلحیتیں ختم ہو گئے جو حضرت یوسف نے سکھا ہے تا سب بھول گئے اتنی آسانی سے ہم پس جاتے ہیں افزا آتا ہے بعض اوقات اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر کیوں ہم اتنی آسانی سے پس تھے تو بہرحال وہ جناب ملہ حدیث ابزواری جناب بہت بڑے فلوسفر تھے اور وہ اپنے ایک جگہ پڑھایا کرتے تھے پورے اس زمانے میں ظاہرے تصویریں بغیرہ تو نہیں پہنچا کرتی تھیں لیکن نام قوم کا ڈنکا باجا ہوا تھا ہر طرف ایران کے اندر نشاپور کے قریب رہتے تھے سبزوار جب آپ کو پتائیے تو وہ جناب ان کے نام کی شہرت تھی یہ تھا وہ تھا وہ معنوی طور پر بہت مضبوط انسان تھے بہت مضبوط انسان تھے ایک زمانے میں اچانک ان کے ذہن میں یہ احساس آئے کہ یہ شہرت جو ہے نا یہ میرے لئے بد بن گئی ہے یہ میری شہرت میرے لئے بد بن گئی ہے مجھے شہرت بہت اچھی لگنے لگی ہے بس جن دن یہ احساس آئے نا اگلے دن انہوں نے اپنا مدرسہ چھوڑا غائب ہو گئے غائب ہو گئے اب جو مدرسے میں لوگ اٹھے ہیں انہوں نے کہا بھئی ملہ حدیث ابزواری استاد موظم کہاں ہیں دیکھا غائب اب انہوں نے اطراف میں پوچھوایا کہ بھئی کہیں اور گئے ہیں پتہ چلا اصلا اس نام کا بندہ روح زمین سے غائب ہو گیا کوئی کلو نہیں ہے اچھا انہوں نے کیا کیا یہ اپنے علاقے سے نکلے ایک بہت دور دراز کے علاقے میں گمنامی کے ساتھ پہنچ گیا بالکل عمر میں ضعیف تھے بوڑے سے تھے ایک علاقے کے اندر پہنچے اب لوگوں اب کچھ نہیں بتا رہے کہ میں کون ہوں تو لوگ کیا دیکھیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہنے بے ایک غریب فقیر آدمی ہے دور دراز کے ایک مدرسے میں جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ جب مدرسے میں پہنچے تو وہاں سہن کے اندر مٹی وٹی کافی پڑی بھی تھی پتے بٹے بھی پڑے بھی تھے درختوں کے تو وہاں گئے انہوں نے دو چار شاہیں جمع کی ہیں اور اس کو جا کے جھڑو لگانا شروع کر دی سہن میں تو وہاں جو مدرسے کے پرنسپل تھے یا پتہ نہیں ٹیچر تھے وہ آیا کہنے کے کہ بھائی کون ہے تو اپنا ایک نام بھی بتا دیا پتہ نہیں عبداللہ یا پتہ نہیں کیا عبد مسکین پتہ نہیں اس طرح کر کے کہا کہ تم کیا کرتے ہو کہنے کے میں کچھ نہیں کرتا کہنے کے کچھ نہیں کرتے تو یہ کیا کر رہے ہو کہنے کے میں دیکھا مدرسہ ہے اچھی جگہ ہے یہاں پہ گندہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا جھڑو دے تو کہنے کے ہمارا خادم کچھ وقت پہلے مر گیا ہے تم یہاں پہ آو گے جھڑو لگانے کی کہنے کے ہاں آوں گا کہنے کے ہم تمہیں جبگا بھی دیں گے اور جو طالب علیم کھاتے نہیں یہ تمہیں بھی دے دیں گے صحیح ہے کہنے کے ہاں ملے لے صحیح ہے سر چھپانے کو جگہ مل گئی وہاں پہنے جھڑو لگانا شروع کرتی وہ بچوں کی خدمت کرتے تھے کوئی پانی مانگ رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کبھی پانی بھر کے لاؤ کبھی یہ کرو وہ کرو وہ بچوں کی خدمت بھی لگ گئے استاد معظم فلوسفر خدمت کرتے تھے اچھا ان کی کتاب بہت مشہور تھی منظومہ جس میں انہوں نے فلوسفیکل آئیڈیاز کو نظم کے اندر بیان کیا تھا وہ منظومہ اس زمانے میں بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے دو بچے منظومہ پڑھ رہے تھے منظومہ کا ڈسکشن کر رہے تھے تو ایک بچے نے منظومہ کے اندر بتایا کہ یہ جو شیر ہے نا اس میں ملہ حادی نے یہ کہا ہے یہ سن رہے تھے اب وہ الڈی باتیں کھا رہا تھا یہ نہیں کہا تھا تو سنتے رہے سنتے رہے پہ ایک دفعہ برداشت نہیں ہوا ہے نظری جا کے کہنا کہ بیٹا شاید یہ نہیں کہا ہے کہنے کہ شاید یہ کہا ہے اس نے لکھا بات تو صحیح ہے کہنے کہا چاہا تمہیں کیسے پتا چلا کہنے کہ تم جیسے لڑکے یہ باتیں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں تو میرے کانوں میں پڑھتا رہتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ والا ہے پھر بھی نہیں بتایا کہ میں ملہ حادی ہوں تو وہ جو لڑکا تھا نا وہ کہنے کہا یہ ملہ حادی اگر اس منظومہ کے ساتھ ایک شرح بھی لکھ دیتا نا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی اتنی سخت منظومہ لکھ دی ہے اس نے اور ایک شرح بھی نہیں لکھی ایک شرح بھی لکھ دینا تو ہماری جان چھوڑ جائی دو سال اس حالت میں گزاریں دو سال نوکر بن کے دو سال نوکر بن کے گزاریں دو سال گزارنے کے بعد وہ جو استاد پچھلے والے مدرسے والے تھے وہ بچارے شکل کے کلو پر چلتے رہے کہ بھائی کہیں تو میم میں آیا ہوگا انہوں نے ہر ان کو پتا تھا یہ کہیں فٹ نہیں ہوگا یہ مدرسے میں فٹ ہوگا انہوں نے سارے مدرسوں کو رپورٹ کی کہ بھائی ہمارا استاد غائب ہو گیا اس کی شکل شنائل ایسی ہے اس مدرسے نے کہیں ان کو بتایا کہ بھائی اس ٹائپ کا ایک آدمی آیا ہے دیکھ لو ایسے اس قابل ہے تو نہیں یہ تو بھی کوئی جاہل جٹ آدمی ہے لیکن اگر کوئی یہ بھی آکے دیکھ لو تو وہ لوگ پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو وہ ہی ہے پکڑ لیا انہوں نے کہا آپ کیوں غائب ہو گئے تھے بڑا سمجھایا بجایا کہیں استاد جو بھی پریکٹس تھی اب ہو گئی آپ نے جو عشیف کرنا تھا کر لیا دو سال بہت ہوتا ہے آپ نے نفس کو مار لیا اب بات سے باپس آجائے اللہ کا واسطہ ہے اچھا پول بھی کھل گئی تھی سارا شہر امنڈ آیا کہ بھائی یہ تو وہ ہی تھے اور یہ تھا وہ تھا اب وہ بچے بھی جارے بڑے پریشان ہوئے وہ دونوں آئے سامنے وہ سامنے آئے تو جاتے جاتے اس لڑکے سے کہنے کہ بیٹا میں شہرہ لکھ کے جاؤں گا تو پھر بعد میں شہرہ لکھ کر اس لڑکے کو بھیجوائی اس کی شہرہ لکھی اس لڑکے کو بھیجوائی یہ لوگ اتنے ہمبل تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی اٹیشمنٹس کو ختم کر لیا تھا ہم سے اپنی اٹیشمنٹس ختم نہیں ہوتی ہیں یہ لوگ جیسے کہیں دیکھتے تھے کہ یہ اٹیشمنٹ حق کے مقابلے میں آ رہی ہے دور پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے تھے ہم سے نہیں ہوتا سب سے بڑی تیاری جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور بھی تیاریاں یقیناً ہوں گی امام کو نسرت کے لیے طاقتور لوگ بھی چاہیے ہوں گے ارگنیزیشن بھی چاہیے ہوگی ان کے اندر ایک اجتماع چاہیے ہوگا یہ ساری باتیں چاہیے ہوں گے لیکن جو پہلی چیز اس وقت مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ اٹیشمنٹ یہ سب سے گندہ ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیوں اس اٹیشمنٹ کی وجہ سے شاید میں یوکے چھوڑ کے امام کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے عادت یہاں کی ہے مجھے انسیکیور محول میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ جا کے رہوں گا جو رہیں گے انسیکیور محول کے اندر ابھی لوگ مجھ سے کیا کہتے رہتے ہیں ہم پاکستان تو آنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کی حالات بہت خراب ہیں بات بالکل صحیح ہے میں کوئی مقابلہ مقایسہ نہیں کر رہا ہوں میری بات کو غلط میں سمجھے گا میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی حالات کی خرابی خدا نہ کرے اتنی بڑی مسئبت ہے تو جو امام کے ساتھ چل رہوں گے وہ خراب حالات میں ہی چل رہوں گے آپ کو اور مجھے اس کو ایکسکیوز نہیں بنانا ہے آپ صحیح کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ اٹھ کے آجائیں پاکستان آپ ہی گئے تو کچھ نہیں ہوگا آپ میرے پاس آ کر کہیں گے ہم تمہارے کہنے پر آگئے بھائی میرا خود اپنا کا نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا تمہیں کہاں لے کے جاؤں گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اتنا تیار کر لیں کم از کم کہ کچھ نہ کچھ چیلنجز لینے کی عادت پڑے وہ ایک بند خدا تھا بہت اچھا لڑکا ہے بہت اچھا جوان دبائی میں تھا بہت اچھا لڑکا ہے میں بار بار تعریف کروں گا وہ ایک دفعہ ہم کوئی سیمینار کر رہے تھے کراچی میں پیک سمر کا بالکل پیک اور کراچی کا جو سمر ہے وہ بہت چپ چپاتا ہے پسینے بہت نکلتے ہیں عجیب و غریب حالت ہوتی ہے ہمیڈیٹی اتنی ہائی ہوتی ہے ایٹی پرسنل پہ پہنچی بھی ہوتی ہے ایٹی ایٹی فائل کے اور اس میں جناب ایک عجیب عالم میں انسان آ جاتا ہے بعض اوقات تو وہ بچارہ کہیں آیا وہ دوپہر میں ہی سیمینار رکھ دیا وہ بھی بھجانی ہال میں جہاں وینٹیلیشن کا کوئی بندوبستی نہیں ہے اس کے اوپر شاید کہیں لائٹ بھی چلی گئی اور وہ بچارہ دبائی کا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ پتہ نہیں کتنے شوق سے دبائی میں ہماری سپیچز سنتا رہتا تھا یہ تھا وہ تھا وہ پڑھ دیں کتنے شوق سے ہمارا سیمینار دیکھنے کے لئے آیا سیمینار بھی دو سیشن میں تھا پہلا سیشن ڈیڑھ گھنٹے کا پھر دوسرا ڈیڑھ گھنٹے کا وہ پہلے سیشن کی بعد میرے پاس آیا میں نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کیسے ہوا کہنا کہ مولانا مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے ایک ویکنیس بند گئی نا اے مجھے امام کے ساتھ چلنا ہو اور ایسی جگہ پہ چلنا ہو جہاں پہ نہ ایسی ہے نہ کچھ ہے فورٹی فائف ڈگری ہے بیٹا ایسی میں بیٹھنا ہے کتنا برداشت کروں گا میری پروڈکٹیوٹی کا کیا ہوگا اب یہی کہتے ہیں نا کہ سنٹر لگاؤ تاکہ پروڈکٹیوٹی در اچھی رائے ورکرز کی تو امام کے ساتھ اگر نہیں ملے سنٹرل پھر کیا ہوگا کچھ ہے میرے ذہن میں کہ اس کی تیاری کیسے ہونی ہے میں اپنے آپ سے کیا رہا ہوں یقین بانے آپ سے کیوں ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے اچھا اب میں ایک آخری بات جو ابھی تقریباً آخری منٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک بات اور آپ شرز کروں گا شیطان آپ سے کہے گا ابھی نہیں آ رہے ہیں ابھی نہیں آ رہے ہیں آپ اپنے ذہن کو ایسے مت سوچوائیے گا کہ نہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ہمارے دین کے خلاف ہے آپ اپنے ذہن سے بلکل یہ سوچئے گا کہ اگلے سال نہیں ابھی آ رہے ہیں اب کیا ہونے والا ہے بہی تیاری کہاں پہنچی بھی ہے میں پریکٹیکلی اس بات کے لیے تیار ہوں پریکٹیکلی اس بات کے لیے تیار ہوں مثال کے طور پر ابھی جولائی کا مہینہ فرض کریں اگست میں امام کی کول آوئی امام کی کول آتی ہے کہ امام آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے میرے ماننے والے ہیں تشریف لے آئے اگلے مہینے میں نے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے میں یہ کر سکتا ہوں اچھا جب میں جاؤں گا تو کس انوارمنٹ کے اندر جاؤں گا ایک ایسے انوارمنٹ کے اندر وہاں ڈیزرٹ ہوگا وہاں سمر ہوگا وہاں فورٹی فائف ڈگری ہو رہا ہوگا وہاں پہ کوئی سنٹرل نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی بیڈ نہیں ہوگا وہ سب کا سب ایک مثال کی طور پر ایک ہال کے اندر مثلا میں نے کچھ کیمپس کی ہیں آپ سب نے بھی اپنی زندگی میں کیمپس کی ہیں کیمپس کی لائف کیسے ہوتی ہے ایک وہ کیمپس ہوتے ہیں جو جانبوچ کے کیے جاتے ہیں تو اس میں پھر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے یار بچوں کا ایسا نہ وہ بالکل امام نہ خراب ہو جائے ایک وہ کیمپس میں رہنا پڑتا ہے جو مسئیبت کے وقت پر بنتے ہیں یہ معمولا جنگوں میں ہوتا ہے ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے ہی ہے نا ایک لاکھ آدمی ڈسپلیس ہوئے میں کانگ آئیں گے ابھی پاکستان میں تقریباً ایک ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں کہاں رہ رہے ہیں کیمپس میں رہ رہے ہیں نا کیمپ کی زندگی کسے کہتے ہیں جاکہ کبھی خدا نہ کرے ناؤزباللہ نہ موقع آج آپ کے اوپر لیکن کبھی درد دیکھئے گا کیمپ کسے کہتے ہیں ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ کہتے ہیں لیکن کبھی سوچیں کہ مثلا کراچی میں پاکستان میں ایک ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے میں ان کو ٹوائلٹ ملیں گے کیا لگے پانی مل رہا ہوگا کچھ نہیں ملتا ہے میں بتا رہا ہوں کچھ نہیں ملتا ہے میں کیمپس میں رہا ہوں ڈیڑھ لیٹر پانی ملتا تھا چوبیس گھنٹے کے لیے ڈیڑھ لیٹر انسان کے بدن کو گرمی میں آٹھ گلاس پانی چاہیے کم از کم وہ آٹھ گلاس پانی دو لیٹر ہوتا ہے ڈیڑھ لیٹر پانی ملتا تھا چوبیس گھنٹے کے لیے کہ بھائی تم نے اس پر زندہ رہنا ہے چاہو تو ٹوائلٹ میں زائر کر دو چاہو تو پینی میں لگا دو جو تم نے کرنا ہے کرو مرضی تمہاری بستر ملے گا بستر کہاں کی کہانی ہے مثلا میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں چھوڑی چھوڑی باتیں برانی معنی کا ایسی میں عرض کر رہا ہوں مثلا ہم سب کو تکیہ رکھنے کی عادت ہے تکیہ ملتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے جس کو جہاں جگہ ملے گی نہ سو جائے بس جیسے بھی پڑھ کے سو جائے اوپر نیچے دائیں بائیں زمین ہموار کوئی کچھ تکیہ ہوگا کیا جگہ ہے